بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس بہت پیارے دن کے خوبصورت صبحوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا بھائی شباز بڑھائی جی میرے طرف سے میرے ساری یوٹ فیملی کو دھیروں سا پیار محبت اور اسلام علیکم اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیں شاہ نستا مسکراتا شاہد دار آباد رکھیں میں بھی اپنی ساری یوٹ فیملی کے پیار محبت اور سپورٹ کا میشہ کی طرح شکریہ دا کرتا ہوں اس کے لئے ساری چیزیں ہم سارا کے آر ایڈ ابراغ میں دیکھ چکے تھے کہ ستارا نے بھی کل یہی دکھایا تھا جس میں انہوں نے کوسر کے بارے میں بتایا کہ کوسر میرے ویڈیو میں کیوں نہیں آتی اور وہ ساری بات ستارا نے کلیر کر دی کیونکہ کافی لوگ اس بارے میں کہہ رہے تھے کہ کوسر جو ہے وہ روٹ کر چلی گئی ہے اپنے بی بی کو لے کر کوئی کہہ رہا تھا گاؤں چلی گئی ہے کوئی کہہ رہا تھا کہیں تو اپنے اپنے آر ایڈ ایڈ ایز سے تو ستارا نے ساری چیز کلیر کر دی اب ساجد بھائی کو اسی بارے میں لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ کومنٹس کر رہے تھے ایک سب سے پہلا جو کومنٹ آیا باتا وہ بہن نے کیا باتا وہ کہہ رہی تھی کہ ساجد بھائی اگر آپ نے دوسرا گھر لیا ہوگا ہے رینٹ پر تو اس کا رینٹ آپ فضور میں پی کر رہے ہیں جب کوسر نے رہنا ادھر ہے اس کی امی نے بھی ادھر رہنا ہے تو وہاں پر آپ نے جو گھر لیا ہے اس کے اخراجات وہاں پر بیڈ وغیرہ جو کچھ بھی آپ نے وہاں پر لے کر گئے ہیں بنایا ہے نیو تو اس کے اخراجات کرنے کی کیا ضرورت تھی اگر رہنا ہی ادھر ہے ایچلی ستارا سے محبت کرنے والی کچھ بہنیں جو ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ کوسر جو ہے وہ فوراں سے پہلے یہاں سے چلی جائے اور کچھ بہنیں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ کوسر کا ابھی مطلب ہے کہ اس کا نیا نیا بی بھی ہوا ہے تو اس کو ارام کی ضرورت ہے تو ستارا اس کے ہیلپ کر رہی ہے تو ٹھیک کریں اب دونہ طرف کی بہنیں جو ہیں وہ محبت کرتی ہیں ستارا سے یہ بھی ٹھیک ہیں یہ بھی ٹھیک ہیں جو کہتی ہیں کہ کوسر کو اپنے گھر میں چلے جانا چاہیے وہ اس وجہ سے ٹھیک ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ ستارا جتنا کچھ بھی کر لے اس کا بننا کچھ نہیں لیکن ستارا جو ہے وہ جسٹ اسی لیے کر رہی ہے کہ اپنے دل کی تسلی کے لیے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کہ چلو میرے پاس آج ہے تو میں دل کھوڑ کر خرچہ کر لوں اور کل کلان کو کوسر یہ نہ کہے کہ میرے پر اس وقت یہ ٹائم آیا تھا تو میری جو سوتن تھی اس نے میرا سار نہیں دیا تھا کبھی انسان کو سوچ آئی جاتی ہے دوسری طرح سے جو بہنیں کہہ رہی ہیں کہ مطلب ہے کہ کوسر کو یہاں پر رکھنا چاہیے ستارا جو کچھ کر لی ہے دونوں طرف سے مطلب یہ ہے کہ پیار دونوں بہنیں طرف سے کرتی ہیں اور پوائنٹ آف ویو بھی دونوں طرف سے ٹھیک ہے کہ جانا چاہیے یا رہنا چاہیے اچھا اسی طرح کے دوسرے لوگ بھی کمنٹ کرتے ہیں ایک کمنٹ جو آئی رہا وہ انیکسپیکٹڈ تھا وہاں پر جو جس میں یہ کہا رہا تھا ساجد بھائی کو کہ دیڈی جو ہے وہ ستارا کے خلاف بہت سوری سب کے خلاف ستارا کے سپورٹرز کے خلاف بہت غلط زبان استعمال کر رہا ہے انہیں ٹرول کر رہا ہے انہیں برا بلا کہہ رہا ہے تو ستارا کو دیڈی کو ڈس آن کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں آ کر بات کرنے چاہیے ایکچھلی میرے خیال میں ستارا کے لیے وہاں پر ایک بہن نے جواب دیا ہوا تھا کہ ستارا کا اس میں کیا لینا دینا ہے ستارا کیوں اس بات میں پڑے گی آ کر دیکھیں یہاں پر ریاکشن والے اگر ہم یہاں پر آ کر کوئی بات کرتے ہیں تو ہم اس کے رسپونسیبل ہونے چاہیے یہ نہیں ہے کہ ہم پھر کسی کے پیچھے چھپنے کی کوششی کریں ہاں جی یار نہیں یہ مجھے کہنا چاہیے تھا یا نہیں کہنا چاہیے تھا جو کچھ ہے وہ ہم اپنی مرضے سے کر رہے ہیں اب ستارا کسی کو تھوڑی نہ کہتی گا کہ آپ کسی پر بات کریں یا نہ کریں ہر ایک اپنے چینل ہیں ہر ایک نے اپنے حساب سے کام کرنا ہے ہر ایک نے اپنا حچہ برا خود دیکھنا ہے تو اب ستارا جو ہے انہی مسئلوں مثال میں پڑ جائے گی تو پھر اس کو مزید زیادہ ٹرول کیا جانے لگ جائے گا ایک طرف سے ڈیڈی آپ کو پتا ہے کہ ستارا کب وہ بھنجا بھی ہے کزن بھی ہے کیسے وہ اسے ڈسون کر سکتی جب وہ اس کے ساتھ نہیں کچھ گلت کر رہا ہے یا اس کے لئے چلو ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ ڈیڈی کی بھی ایک وقت میں وائس لیگ ہوئی تھی جس میں وہ گالیاں دے رہا تھا اور سارا کچھ ہمارے سامنے ہے جس طرح کے معاملات چلتے رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ ستارا ہم سے بہتر جانتی ہے کہ اس نے کیا کرنا ایک تو ڈیڈی کو عید پر اس نے گفٹ بھیجے کپڑے بھیجے اور دوسرا ان پر ہے کہ آپ اس میں کال پر بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کے تلقات ٹھیک ہیں ہاں وہ ملنے ملانے اس لیے نہیں جاتے ڈیڈی وہاں اسلام آباد اب اس وجہ سے نہیں جا پا رہا کہ ستارا کی آڈینس اس کو بلکل ناپسند کر رہی تو اب اس کی وجہ سے یہ وہاں پر تو کسی فنکشن میں شامل نہیں ہو سکتا لیکن یہ ہے کہ تلق تا ان کا وہاں مجود ہی رہتا ہے یہ تو نہیں ہے کہ اس وجہ سے کوئی رشتہ ختم ہو جاتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ستارا کو اس میں انٹرفیئر کرنا بھی چاہیے یا ستارا کو اپنے اوپر یہ سارا کچھ ڈال لینا چاہیے کیونکہ یہاں پر ہم چینل والے جو کوئی میں ہوں میں اگر یہاں پر کر رہا ہوں میں کسی کے بارے میں کوئی بھی بات کرتا ہوں آگے سے وہ اٹھ کر میرے خلاف کرنے لائے جاتا ہے تو پھر میرا ذمہ دار کوئی اور تو نہیں ہے میں خود ہوں نا میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں تو ہم سارے ستارا سے محبت کرتے ہیں اور ہم اسے کسی ٹربل میں نہیں دیکھ سکتے اور باقی رہے گی جو بھی ہے جس طرح بھی ہے اگر روشین سسٹر کے خلاف ڈیڈی غلط زبان استعمال کرتا ہے تو ہم اس کی مضمت کرتے ہیں کنڈیم کرتے ہیں ایسا بالکل کسی لیڈی کے خلاف غلط زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے اور جس طرح کہ ڈیڈی نے ٹائٹل لگا رکھے ہوتے ہیں بہت گھٹیا اور غلط قسم کے اس کے ٹائٹل ہوتے ہیں تو باقی یہ ہے کہ کچھ بیج کے معاملات جو ہیں وہ ایک دوسرے پر ریکشن دینا یا نہ دینا اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں اور کم از کم ڈیڈی کو اتنا ضرور خیال کرنا چاہیے کہ اگر وہ بات کر رہا ہے تو آگے ایک عورت پر کر رہا ہے اس چیز کا اسے بھی دھیان رکھنا چاہیے اچھا تو جی آگے بابر کے بلاگ پر بات کر لیتے ہیں بابر کا بلاگ آیا بابر اپنے بلاگ میں پہلے نمبر پر تو وہ کل نینہ کا بی بی ہوا تھا اس کے ڈیٹیل بتا رہا تھا تو ایک چیز اس نے کلیر کیا ہے کہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ نینہ کا جو بی بی ہے وہ بابر لوگوں نے دیا ہوا ہے کیونکہ بابر کے وائف کے ہاں بھی بی بی ہونے والا تھا تو انہوں نے بیٹا اپنا ڈونیٹ کر دیا ہے نینہ کو اچھا یار یہ کم از کم نا ایسی بات تو عجیب لگتی ہے نہیں کرنے چاہیے کیونکہ چاہے آپ کا کسی سے کوئی اختلاف بھی ہو لیکن ایک جو غلط بات ہے وہ غلطی ہے کوسر کے ہاں بی بی پیدا ہوا ہے تو اس وقت بھی عجیب عجیب سی ویڈیو بننے لگی تھی کہ یار دیکھیں یہ کہاں سے لے آئے بی بی کسی اور کا ہے یہ ہے یہ جسٹ میرے حال میں کنٹینٹ کریئیٹ کیا جاتا ہے اس وجہ سے اور کوئی بات نہیں تو ادروائز وہ بھی بتا رہا تھا بابر بھی کہ ہمارے عاموی بی بی ہونے والا ہے تو میں وہ بھی دکھا دوں گا یہ بھی آپ کو دکھا دیا جائے گا تو اللہ فضل اور کرم کے معاملات کریں گے چلو ٹھیک ہے ہمیں ایک بندے کی بات پر ٹرسٹ کرنا چاہئے کہ چلو جو وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں اور ساتھ میں وہ کہہ رہا تھا کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے دیڑی پر بات نہیں کی ایکچھلی کل جب انہوں نے بلاغ ڈالا تھا تقریبا نائٹی پرسنٹ کومنٹس ایسے تھے کہ سب نے یہ کہا ہوا تھا کہ آپ اگر اپنی وائف کے لیے اسٹینڈ نہیں لے پاتے تو پھر آپ سے کیا توقع کی جا سکتی ہے آپ کو اپنی وائف کے لیے اسٹینڈ لینا چاہئے تھا آپ کو اپنے بھائی کے لیے کو جواب دینا چاہئے تھا تو اسی سلسلے میں ڈیڈی کا بابر کہہ رہا تھا تو اگر میں اپنوں پر ریکشن دینا شروع کر دوں گا اگر اس نے دیا ہے تو اس نے غلط کیا ہے اگر میں بھی یہی بات کروں گا تو میں غلط کروں گا تو ڈیڈی کو اللہ حدایت دے اب وہ جس ٹریک پر چل نکلا ہے یہ بابر کا کہنا تھا جس ٹریک پر چل نکلا ہے وہ بہت غلط راستہ ہے اگر میں کیچڑ میں پتھر ماروں گا تو کیچڑ اٹھا میرے اوپر ہی گرے گا ویسے میں جب دیکھ رہا تھا اس کی ویڈیو جس میں جب وہ کہہ رہا تھا کہ پتھر ماروں گا کیچڑ میں تو وہ میرے اوپر ہی گرے گا تو میں اس وقت کہہ رہا تھا کہ یار اگر بندے نے فساد ڈالنا ہو تو بندہ ایسا نہیں کہہ سکتا اچھا تو تُو نے ڈیڈی کو کیچڑ ہی کہہ دیا ڈیڈی دیکھ لے شرم سے ڈوم مار تُو نے کیچڑ کہا جا رہا ہے اپنے باپ کو اس نے نہیں چھوڑا اپنے باپ کے اوپر ریکشن ہے یار باپ چھوڑو ماں ماں جس کے قدموں کے نیچے ہم کہتے ہیں کہ جنت ہے اچھا اس پر ریکشن دیا ہے اپنے باپ کو پر ریکشن دیا ہے دوسروں کی ہاتھ ہے اپنے دوسرے سسرال کی ہاتھ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بھاپی بھاپی کس کھیت کی مولی ہے تو وہ تو کسی کو کچھ نہیں سمجھئی تھا تو خیر بی بی یہی کہہ رہا تھا کہ آپ میں نے اسے کال کی ہے میں نے اسے کہا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اگر آپ کو کوئی پرابلم تھی تو آپ مجھے کال کرتے ہیں ہم اپنے جو ہیں وہ مسئل مسائل سالو کر لیتے تو اگر وہ کہہ رہا ہے کہ سمیرہ نے ویڈیو بنائی تھی تو اس نے غلط کیا تھا اگر ڈیڈی نے آگے اسے بھی ویڈیو بنائی ہے تو اس نے بھی غلط کیا ہے یقیناً دو غلط مل کر ایک ٹھیک نہیں ہو سکتا تو غلط تو دونی طرف سے ہو رہا اور باقی وہ کہہ رہا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ مجھے برا بھلا نہ کہا کریں اس کی وجہ سے میں نہ تو ریکشن دیتا ہوں نہ میں دینا چاہتا ہوں ڈیڈی نے بھی جو اپنے چینل کا ستیان آس کر لیا ہے وہ انہی ریکشن کی وجہ سے کر لیا ہے اب لوگ اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے جس لوگ جو ہیں اسے تھوڑا سا مطلب ہے کہ کیا کہیں کہ کنٹروورشل چیزیں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں آدھر وائز اس کے اپنے ویورشپ بہت کم ہوگی اچھا مجھے نا یاد نہیں پڑتا کہ پتہ نہیں بابر کی ویڈیو کے نیچے میں نے کومنٹ پڑا ہے کہ فاطمہ کی ویڈیو کے نیچے کومنٹ پڑا ہے یا ساجد بھائی کی ویڈیو کے نیچے کوئی کہہ رہا تھا کہ ہیرا جو ہے نا ہیرا کو ستارہ کو آ کر منع کرنا چاہے میرے خیال میں ساجد بھائی کی ویڈیو کے نیچے کہ آپ جا کر ہیرا کو منع کریں وہ ستارہ کا وہاں کا گھر دکھا رہی گئے کیونکہ ابھی وہ ہیرا لوگ گئے میں شادی پر اب میرے سامنے آتی رہتی ہیں ان کی ویڈیوز تھم نیل آ جاتا ہے کیونکہ ابھی اس کی ویڈیو میں کوئی ایسا خاصن ہے نہیں ہمارے لئے کام از کا تو اس کا دیکھنے کا ماننی نہیں کرتا لیکن ٹائٹل لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ گاؤں میں آگئی امی کے گھر آگئی اور مہندی کے رسم ہے تو یہی لگ رہا تھا کہ گاؤں میں کسی کی شادی ہے پہلے تو وہ چینل اپنا چھوڑ گئی تھی اب اپنے بھائی مدنی کو دے لیا تھا مدنی کے مدنی کا میرے حال میں علیدہ ہے اور اس نے علیدہ بنا لیا تو اب وہاں پر دیکھیں ایک عجیب سا کومنٹ نہیں تھا کہ وہ دکھا رہی ہے جا کر اس کو منع کیا جائے تو یہ ایک نا اس کا ہو سکتا ہے میں نیگٹیو طریقے سے نہیں لیتا ہو سکتا ہے کہ وہ پازیٹیوی کہہ رہی ہو کہ یار نہیں ہرا کو نہیں دکھانا چاہئے لیکن اگر نیگٹیو طریقے سے دیکھا جائے تو یہ لیڈی ان کا ویڈیو دیکھنے کے لئے کیوں جاتی ہے کہ میں جاؤں یہاں وہاں سے دیکھوں یہ تو کام ہمارا ہے کیڑے نکالنا کام تو ہمارا ہے ہم جائیں دیکھیں تو نہیں اس کا گھر کیوں دکھا دیا ہے بھائی اب وہاں پر سب کی گھر موجود ہیں تو ایک بہت بڑا کمرہ ہے تھوڑا سا ادھر کیا کوئی چیز سامنے آگئی تو کم از کم جن چیزوں کا ایشو نہیں بن سکتا ان کا تو ہمیں نہیں بنانا چاہیے خیر فاطمہ آپا کی بھی ویڈیو آئی ہے فاطمہ آپا کی ویڈیو پر تو کافی بات ہو چکی ہوگی انہوں نے جو کہا ہے کہ میں مدینہ شریف میں کس وجہ سے نہیں جا پا رہی کیونکہ کچھ معاملات ہیں کچھ اخراجات ہیں ان کی وجہ سے میں نہیں جا پا رہی تو وہاں پر کافی بہنوں نے انہیں کمنٹ کیے ایک کمنٹ یہ تھا کہ فاطمہ مجھے تو لگتا ہے آپ سب ہمیں مل کر جو ہے نا وہ علوی بنا رہے ہیں کیونکہ ابھی آپ کی جو احساس آئی ہے اسے آپ بڑے پرتباک طریقے سے ملی ہیں مامو ندیم کو ملنے کے لئے گئی ہیں اور روینہ آنٹی کو بھی ملی ہیں یہ حالانکہ آپ کا گھر خراب کرنے میں یہی لوگ موجود تھے اور انہوں نہیں آپ کا گھر خراب کیا ہے تو آپ ان سے کیسے ایسے گھن مل کر مل سکتی ہیں تو لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنا پوائنٹ آف یو رکھتے رہتے ہیں کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ فاطمہ آپ کو یہاں پر بچوں کی تعلیم کرنی چاہیے کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر سعودیرے بھی آجا سکتی ہیں تو چلی جائیں ڈیڈی کو چھوڑ جائیں تو خیر دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے سب کے لئے بہت سا پیار سب کے لئے بہت سی دعائیں ویڈیو پسند آئیت ویڈیو پلائیت چینل کا ضرور سبسکرائب کریں اسلام علیکم